موسیقی 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 لیکن یہ کہ زیادہ حیمت اور طاقت چاہیے مشکل بھی ہوتی ہے کیونکہ صرف دو لوگ نہیں ہوتے کہ ایک سائر سے ایک اور دوسرے سائر سے دو ٹیمیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ٹیم میں پھر میبران بھی زیادہ ہوتے ہیں اچھا آپ ذرا افغانستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں تقریباً پچاس ہزار سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی جو زراعت ہیں وہ بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہیں سن دو ہزار قبل مسیح میں آریاؤ نے افغانستان کو تاراج کر دیا تھا اس کے بعد یہ عرصے تک سلطنت فارس کا حصہ رہا پھر تین سو انتیس قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر آزم نے چھیل دیا تھے اور ان حصوں میں بلق بھی شامل ہیں مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر تک نہ رہا چھے سو بیالیس میں اس علاقے کو مسلمانوں نے پھر فتح کر دیا تھا نو سو اٹھانوے میں محمود غزنوی افغانستان کے بادشاہ بنے اور غوریوں نے گیارہ سو چیالیس میں پھر غزنویوں کو شکست دے دی بارہ سو انویس میں چنگیز خانی جو منگول تھے انہوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا اور حرات، غزنی اور بلق جو یہ شہر تھے مکمل طور پر یہ تباہ ہو گئے تھے اور پھر منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے تھے یہاں تک کہ تیمور میں چودوی صدی میں ایک عظیم سلطنت وہاں پر قائم کر لی تھی اور اسی کی اولاد سے شہنشاہ مابر نے قابل کو سولوی صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دور الحکومت قرار دیا تھا پھر محمود غزنوی کی ہم نے بات کی وہ بھی ایک بہت بڑا اہم نام ہے اور محمود غزنوی کے والد کا نام سمتگین تھا جس کا وہ ہم قصہ بچپن سے سنتے آئے ہیں حیرن کے ساتھ جو اس کی شفقت تھی اس کی کہانی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے تھے اور ہر بار کامیاب ہوا وہی محمود غزنوی پہلا مسلم حکمران ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب لگایا تھا سلطان کا لقب لگایا اور اچھا سترہ حملے کرنے کے بعد جب کبھی ناکام نہیں ہوا تو محمود غزنوی کے بارے میں ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے وہ جو بڑی فیمس ایک پورٹ ہے وہ ان کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ they came, they saw and they conquered یعنی کہ وہ آئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فتح کر لیا اور محمود غزنوی کے حوالے سے جتنے یوسف زہی ناظرین مجھے دیکھ رہے ان کو تھوڑا سا میں خوش کر دیتے ہیں کیونکہ محمود غزنوی کی ٹرائب سے ہیں یوسف زہی پشتونیم یوسف زہی پتھان جو پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور اپنانستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور یوسف زہی پشتون جو ہیں وہ پشتونوں کی ایک بہت بڑی ٹرائب کہلائی جاتی ہے اور پھر اس کا جو انسیسٹرز نے ظاہر ہے محمود غزنوی اچھا یہ تو آپ نے ایک الگ تاریخ آپ نے آپ سے جوڑ دیا تاریخ کو good اچھے جو مانگلوالا کی نام سے بتا نہیں کوئی بادشاہ گزرائے یا نہیں گزرائے دیکھیں گے ہم آگے آنے والے ملکوں میں جب ہم دیکھیں گے اس کا بھی ذکر ہم کریں گے کہ بابر نے ہی ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور بابر جو ہے وہ نہ صرف فاتح تھا بلکہ بلکہ ترک اور فارسی زبان کا یہ اچھا شاعر بھی تھا تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے بابر کی اور اس کی وسیعت تھی اس کے مطالبے سے کابل میں دفن کیا گیا تھا ستنہ سو سنتالیس میں جو نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ عبدالی کو یہ جرگے نے سربراہ چن لیا تھا احمد شاہ عبدالی کو افغانستان کا بجا طور پر بانی کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی تھی اور احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی کبھی ذکر آ رہا ہے وہ یوسف زیو سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق ہے پاکستان میں بسنے والے درانیوں سے جتنے درانی پتھان ہیں ان کی جو نصب ملتا ہے وہ احمد شاہ عبدالی صاحب سے ملتا ہے یہ آج آپ نے جو ہے وہ یہ نصب کی تحقیق کی ہے شجرے پڑھ کر آئی ہے شجرہ جو ہے وہ ویسے بہت سارے لوگوں کا کھو گیا تھا جب ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا اور بہت سارے لوگ یہاں پر آئے تھے لیکن یہی قربانی تھی نا جو وطن کیلئے لوگوں نے دی کہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک آزاد ریاست کے لیے وہ پاکستان آ کر بس گئے ہم بالکل اور ہم بات کر رہے تھے ستنہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کے قتل کے بعد پھر احمد شاہ عبدالی کو لویا جرگہ جو تھا اس نے سربراہ چلی لیا تھا اور احمد شاہ عبدالی کو یوں کہہ لیں کہ افغانستان کا بانی اس کو اگر ہم کہنے تو بالت نہیں ہوگا ان کو بانی کہا جاتا ہے وہاں کا اور کیونکہ انہوں نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے میں صرف کر دی تھی اور احمد شاہ عبدالی کا اہم کارنامہ یہ بھی تھا کہ پانی پت کی تیسری جنگ تھی اس میں انہوں نے ملہٹوں کو بھی شکر دی تھی یہ ایک بہت اہم بات ہے بڑی کامیابی تھی برطانوی اثر کی بات کر لیتے ہیں افغانستان میں برطانوی اثر اٹھارہ سو چھمیس کے بعد افغانستان پر انگریزوں کا اثر بڑھ دیا تھا پھر اس کے بعد افغانستان اور برطانوی فوجوں کے درمیان جنگے بھی ہوئی تھی لیکن 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 یہ جو جنگے تھی اس میں انگریزوں کو موکی کھانی پڑی تھی اور انیس اگست انیس سو انیس میں راول پنڈی میں انگریزوں اور افغانوں کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا تھا جس کے بعد افغانستان سے انگریزوں نے جو اپنا کنٹرول تھا وہ ختم کر دیا تھا انگریزوں کے بعد پھر اماناللہ خان میں افغانستان کا اقتدار سمالا تھا اور ظاہر شاہ جو افغانستان کا آخری بادشاہ تھا اس کا بھی ذکر اس کا نام بڑا مشہور ہے اور ایک اور چیز جو افغانستان کی بڑی مشہور ہے وہ ہے کہ 21 مارچ کو ہر سال جب بہار کی آمد ہوتی ہے تو بہار کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نوروز کا تہوار منایا جاتا ہے اور نوروز کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل افغانستان میں یہ جو تہواریں منایا جاتا تھا اور نئے سال کی آمد کا دن سمجھتے ہیں اس کو اور بہت سیلیبریشنز ہوتی ہیں لوگ بہت ایک دوسرے کے گھروں میں کھانے دعوتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو بھیجواتے ہیں اور اس تہوار کی جو ابتدا تھی وہ زرتشتی جو مذہب ہے زرتشتی بلکل ان سے منسلک ہے یہ تہوار ہے اور افغانستان کا علاقہ جو مزار شریف ہے وہاں پر اس نے پہلی بار ظاہر ہے یہ تہوار منایا گیا تھا اور وہی ایک علاقہ ہے جو کہ زرتشتی مذہب سے بھی ریلیٹڈ تھا تو مزار شریف بلکل تو مزار شریف ہے یہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور لوگ جب نوروز بناتے ہیں تو پھر مزار شریف کا رکھ کرتے ہیں اچھا یہ اپنے ایک انٹرسٹنگ بات بتائی کیونکہ نوروز پانکستان میں بھی لوگ بناتے ہیں مزار شریف سے یہ والی بات یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اچھا جو بھی لوگ ہیں جو نئے برس کی خوشی بناتے ہیں بہار کی آمد کے لیے استقبال کرتے ہیں تو اسلامی ایک پرچم بھی وہاں پر سرولند کے لاتا ہے اور اس کو لہرائے جاتا ہے وہاں پر ایک اچھا شگن بھی سمجھا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے پھر ایک اور اہم جو تاریخی بات ہے روس کی روس اور افغانستان کا ذکر ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے روس جو ہے انیس سو اناسی میں روس نے افغانستان کی حکومت کی دعوت پر افغانستان میں اپنی فوج اتار دی اور عملاً افغانستان پر روس کا قمضہ ہو گیا تھا پھر ستر اور اسی کی دہائی افغانستان کی سب سے جسے کہہ لیں کہ مارڈن دہائی تھی مارڈن دور تھا وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بڑا ہی مارڈن بنایا ہوا تھا اور روس کی جو کمیونیس پارٹی جو تھی افغانستان میں وہ ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ انہوں نے بہت ساری اسلام پر پابندیاں لگائی تھی غیر اسلامی نظریات کی وہاں پر ترویج کی تھی اور پھر امریکہ کی مدد سے مارڈن دور کی اگر بات ہے تو ایک چھوٹا سا ذکر یہ بھی کرنوں کہ پاکستان سے بڑے روگ افغانستان میں سنیما دیکھنے جاتے تھے فلمز جو ہیں انڈین فلمز افغانستان کی سنیما گھروں میں لگا کرتی تھی اور پاکستان سے خاص لوگ ٹکٹ لے کر جاتے تھے افغانستان میں فلمیں دیکھنے تو اس میں آپ کے دادا پر دادا تو شامل نہیں تھے تھے اچھا ٹھیک ہے تو وہ جاتے ہیں جی فلمیں دیکھنے کے لیے دائرہ بڑا مارڈن وہ جاں لیکن پھر اس کے بعد چونکہ وہاں کی پبلک اور حکومت میں اختلافات تھے اسی مارڈنزم اور اسلامزم کے حوالے سے تو پھر امریکہ کی مدد سے افغانستان کے مجاہدین نے روس کے خلاف جہاد شروع کر دیا یہاں تک کہ انیس سو اٹھاسی میں پاکستان افغانستان اور روس کے درمیان جینیوہ مہائدہ تہبایا اور انیس سو نواسی میں روس کا افغانستان سے مکمل طور پر انفلا ہو گیا تھا یہ ایک بڑا اہم وہاں کا جو واقعہ ہے کیونکہ اس جنگ میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے اور اس جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے بہت سارے بڑے نیگتیو اثرات بھی پڑے لیکن یہ کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہم سب کو تبھی بھی بھول تاریخ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اس کے بغیرے تاریخ مزار شریف کی ہم نے پہلے بات لی تھی اس کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتائیں مزار شریف کے جو جڑوا شہر ہے بلق وہاں پر عظیم صوفی بزرگ جو تھے مولانا جلال الدین جلال الدین ان کی پیدائش ہوئی تھی اور مورخین کے مطابق بلق جو شہر ہے وہ سکندر آزم سے بھی پہلے کا آباد یہ کوئی نیا شہر نہیں بہت قدیم ہے اور بلق کا قدیم نام جو تھا پہلے بلق کو ماختر کہا جاتا اور سکندر آزم کی جو ملکہ تھی کہا جاتا ہے روشنک اب ان کا نام جو ہے بزرگ لینے کے لیے پرونانسی ایشن ڈیفرنٹ ہے روشنک بھی لوگ کہتے ہیں روشنک بھی کہتے ہیں اسی شہر کی رہنے والی تھی بلق کی رہنے والی صحیح پرونانسی ایشن جو ہے وہ تو ہمیں سکندر آزم بھی بتا سکے گا وہ ہی بتا سکے گا اور وہ کیا کہتا تھا ہم نے اب یہ ہم پوچھ نہیں سکتے لیکن ہم بات کرتے ہیں اب تالیبان کی اپیمت انیس سن چیانوے میں تالیبان کے رہنمہ جو تھے مللہ عمر وہاں پر انہوں نے کابل میں قبضہ کر لیا اور انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے دیا اور تالیبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا پھر تالیبان نے دو ہزار سن دو ہزار تک افغانستان کے پچانمے فیصد علاقے پر قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کر لی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک پہ جب نائن ایلیون کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر امریکہ نے یہ ارزام لگایا تالیبان پر کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی لیا تالیبان نے اور اس کے بعد پھر حملہ کر دیا تھا امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر لیا اور افغانستان کی تو ظاہر ہے وہ جو روایت ہے کہ دشمن کو جب ہم نے پناہ دی دی یا کسی کو بھی پناہ دی دی تو پھر وہ ہمارا دوست ہے دشمن کے حوالے اسے نہیں کیا جا سکتا تو پھر سات اکٹوبر دو ہزار ایک کو امریکہ نے افغانستان پر کیوں کہہ لیجئے کہ اگاز کر لیا قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد امریکہ نے تالیبان پر سلام جنگ شروع کر دی امریکی ایمہ پر جرمنی میں ایک افغانی حکومت کا امریکی جو ایمہ ہے اس پر ایک افغانی حکومت کا قیام عمل نے آیا اور حامد کرزئی جو تھے وہ وہاں کے رہنما تھے کافی ہٹلر باری حرکتیں کرتا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے بات کی تھی نیوز کی تو گزشتہ ایک اشرے سے جو ہے اگر دنیا میں ہم دیکھیں سب سے زیادہ فرنٹ میڈیا میں سب سے زیادہ الیکٹرونک میڈیا میں اگر خبریں چھپی ہیں اور اگر خبریں چلائی گئی ہیں تو وہ کس ملک کی تھی وہ بلش با افغانستان ہے ناظرین بلکل کیونکہ وہاں پر جو حالات رہے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ خبروں میں انگرہ آئے جانوں کی حوالے سے اچھا اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے افغانستان کے نوجوانوں کے حوالے سے کہ باڈی بیلڈنگ جو ہے بڑا فیمس ایک طرح سے اس مانا جاتا ہے وہاں پر اگر کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو تو وہ باڈی بیلڈنگ ہوتی ہے اور وہاں کے باڈی بیلڈر تو مشہور آرنڈ شوٹ زنگر پوسٹر پہ وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سے پوسٹر بوئی بھی کہلاتے ہیں اور انسپریشن ہے ان لڑکوں کی جو کہ باڈی بنانا چاہتے ہیں زبردست یہ تو آرنڈر تو اس کا مطلب ہے چھائے میں ہے امریکہ بھی چھائے میں اور امریکہ بھی چھائے میں زبردست اب بات کرتے ہیں دور حاضر کے افغانستان کی نو اکتوبر دو ہزار چار کو حامد کرزئی جو ہے وہ افغانستان کے صدر بنے اور حامد کرزئی افغانستان کے پہلے جمہوری صدر تھے جمہوری کا لفظ تو استعمال کے جاتا ہے لیکن ظاہر کتنا انفلوینس تھا بیرونی کوتوں کا یہ بھی دنیا کو پتا ہے جمہوری تو وہ ہے وہ والی بات ہوگی نا دل کے بھیلانے کو خیال اچھا ہے تو جمہوری صدر تھے بہرحال ہم کہہ لیتے ہیں جمہوری صدر تھے پھر آشرا افغانی افغانستان کے موجودہ صدر ہیں اور عبداللہ عبداللہ ملک کے وزیراعظم ہیں لیکن جو ملک کے زیادہ تر حصے ہیں وہ ابھی بھی طالبان کے زیر اثر ہیں زیر قبضہ ہیں نیٹو فوج بھی افغانستان میں موجود ہیں اور امریکہ کی اگر بات کی جائے تو وہ اب شکست خورتہ بکھائی دیتا ہے اور پہلے برطانیہ پھر روس اور اب امریکہ کوئی بھی ایسی قوت نہیں تھی جو کہ افغانستان میں جس کو کامیابی حاصل ہو سکے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ریزلینٹ قوم کے طور پر اُبھرے ہیں افغانی جہاں پر بھی اُبھرے ہیں اور مانا یہ جاتا ہے کہ کبھی انہوں نے اتنا خود کو یعنی کہ جس کو کہیں گے نا سب مصیب نہیں ہو جاتے وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور ایک یہی مجاہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے سالوں سے امریکہ جو ہے وہ یہی کوششیں کر رہے اور اب جو کوشش ہے وہ ہمیں نظر آرہی ہے کہ کس حد تک وہ ناکام ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے افغانستان سے نکلنے کے ابراز سے ڈھونڈ رہے ہیں بریک بار بار بریٹ آناؤنس ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ مرحلہ مکمل ہوتا وہ ابھی مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آگا جہاں ہم افغانیوں کی بہادری کی یا ریزلینس کی بات پر تو وہاں پر ان کی جو شائری ہے شائری کے بھی بڑے شوقین ہے اور یہ ان کا پسندیدہ مجھگلہ ہے اور تہذیب کا اگر ہم کہیں تو تہذیب کا اہم حصہ ہے افغانی تہذیب کا اور افغانی منظوم جو ہے منظوم انداز میں اپنی کہانیاں صدیوں سے بیان کریں لوگوں کے لئے پویٹک ہوتے ہیں بلکور پویٹک ہوتے ہیں یہ بھی بڑی وہاں کی اور ہرات میں ہرات کی مجھے بات یاد آگئے کہ افغانستان جو شہر ہے ہرات ناظرین وہاں پر ہر جمعی رات وہ لوگ جاتے ہیں اور شائری کا جو ایک دن ہے وہ یوم شائری ہوتا ہے ہر جمعی رات یہ تو پھر ہم جمعی رات کو اپنے ہمی شائری کا آغاز کر دیتے ہیں کر دینا چاہیے کر دینا چاہیے بلکل اچھا واقعی یوم شائری ہوتا ہے خواتین بچے جدید اور قدیم شائری سے وہاں پر لطف اندوز ہونے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور ہرات کی جو روایتی محسیقی ہے وہ وہاں پر محسیقی ہیں اس کا لطف لیتے ہیں اور ایک اور خاص بات وہاں پر مہاترما گوتم بودھ کے بہت بڑے بڑے دو مجسمے تھے جو کہ دوہزار ایک میں طالبان میں جن کو تباہ کر دیا تھا تو یہ بھی مجسمی ایسے ہیں جو تاریخ پڑھنے والوں کھانے کی بات کریں تو افغانی پلاو کابلی انار کابلی انار جو گوزے جو ڈرائی فروٹ افغانستان سے آتا ہے وہ تو پاکستان میں خیر بہت لوگ اس کے پسندیدہ پسندیدہ ایک طرح سے ہمارا جو ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب سرتیاں ہو تو پھر افغانستان سے یا ایران سے خاص طور پر جو ڈرائی فروٹ آتا ہے بہت کھانے کے شوقتین ہیں ہمارے لوگ ٹھیک ہے جی کھانے کے بعد پر اس بات کو ختم کرتے ہیں نہیں ختم نہیں کرتے ایک بہت اہم ڈیٹیل جو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی اور میں انتظار کر رہی تھی جس دن آپ افغانستان کا ٹاپک جو ہے وہ آپ لے کر آئیں گے تو میں یہ شیئر کروں گی کہ ہم نے جو افغانیوں کے لیے کیا ہے وہ دنیا میں بہت چند ممالک ہیں جنہوں نے ریفیوجیز کے لیے کیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ویسے نہیں کہہ رہا یہ ایم نیسٹی انٹرنیشنل جو دنیا کا ایک ادارہ ہے جس کو لوگ مانتے ہیں مختلف چیزوں پر ریپورٹ شایع کرتے ہیں ان کی ایک ریپورٹ ہے اور ان کی اس ریپورٹ میں دس ممالک انہوں نے ایسے لکھے تھے جو کہ ٹاپ تھے جنہوں نے ریفیوجیز کو جو پناہ گزین ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس پناہ دی ان کو جگہ دی اور پاکستان کا نمبر اس لسٹ میں کون سا بتا سکتے ہیں تیسرا نمبر پہلے نمبر پر اردن ہے جورڈن جس کو ہم کہتے ہیں 2.7 ملین وہاں پر ریفیوجیز ہے جن کو انہوں نے پناہ دی اور ہوسٹ کیا اور پھر دوسرے نمبر پٹر کی ہے جو کہ 2.5 ملین کے لگ بک تقریبا وہاں پر بھی ریفیوجیز ہیں جو بست رہے بس رہے ہیں اور پاکستان میں یہ نمبر جو ہے کیا ہے اور ہم بردے میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیار وہ ہم سے کریں تھوڑا سا پیار ہم سے کریں کیونکہ اگر ہم اتعداد کی بات کریں تو جب افغانستان اور روس کی جب جنگوئی تھی تو اس وقت 31 لاکے قریب مہاجرین یہاں پر آئے تھے پاکستان میں پھر افغانستان اور امریکہ کی جو جنگوئی تھی اس میں تقریبا 25 لاکے قریب مہاجرین آئے تھے اور ہم نے ان کو سہارا دیا ہم نے زمین کے دروازے ان پر کھول دیئے اب جب وہ یہاں پر ہیں تو انہیں ہمارے ملک کے لیے ہی محنت کرنی چاہیے جس ملک نے انہیں پناہ دی جس ملک نے انہیں اپنے زمین دی اس ملک کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ وفاداری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یعنی کہ آئندہ آنے والے کبھی ہم زمانوں میں دیکھیں کبھی کسی کو ضرورت ہو مدد کی تو پھر شاید کوئی ملک ہاتھ نہیں بڑھائے گا دوستی کا مطلب مدد کا اس لئے 1.6 میڈین ناظرین یہ فگر مائن میں رکھیں کہ 1.6 میڈین ریفیوجیز کو پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے اور اب بھی بہت سے ایسے ریفیوجی فیمیلیز ہیں جو ہمارے یہاں رہتے ہیں بستے ہیں اور کام کر رہے ہیں نوکنیاں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستانیوں کا دل بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے سب سے بڑا دل ہے سب سے بڑا دل ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں امریکی یعنی کہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں